بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علی رسول کریم و علی آلہ وسحف کی اشنی امعباد انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کے لئے پوری طاقت موجود ہے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَهَا باہر دو دعوتیں ہیں ایک شیطان کی ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے بھی یہ نیت کی ہے کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں اور دوسری دعوت انبیاء کی ہے جو خیر کی طرف ہے دونوں طرف مکمل تشکیل کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بنین و انسان ظلمت سے نکل کر ہدایت پر آج شیطانی یہ چاہتا ہے کہ اجمعین ایک بھی جنت میں نہ جائے سارے جہنم میں چلے جائیں یہ دو نظام اللہ کے رسول تک بڑے واضح تھے اسے پہلے تک کہ جب گمراہی پھیلتی تو ایک نبی خالص اس کام کے لیے آ جاتا تھا اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قُومُ براہ راستوں کو اس کے لیے بھیجا جائے قوم کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدَ وَإِلَىٰ ثَمُودْ أَخَاهُمْ هُوْدَ وَإِلَىٰ مَدِيًا أَخَاهُمْ هُوْدَ وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِنَا تو عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی واضح اور کوئی خلط ملط چیز نہیں تھی کہ دعوت کے لیے مستقل دعی آتا تھا وہ صبح سے شام اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُومِ لَيْلًا وَنَهَا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اور نَسَحْتُ لَكُمْ اور أَبْلَغْتُكُمْ اَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی دعی بن کر آئے وہاں بھی کوئی اشتباہ نہیں تھا جب آپ چلے گئے تو امت کو دعوت کے لئے منتخب کیا گیا اب آگر معاملہ سنگین اور سخت امتحان ہو گیا کہ ایک طرف ان کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے جو انبیاء کے ساتھ تھا وہ وہی نہیں وہ عصمت نہیں وہ غیبی نظام ایسا نہیں ہے یقیناً نبی اور غیر نبی کا فرق تو ہوتا ہے دوسراً ان کے ساتھ ان کے معاشی مسائل ان کے سماجی مسائل ان کے عائلی مسائل پھر سیاست سیاست بیچ میں آگئی کہ اللہ نے حکومت دے دی اختدار دے دیا حکومت کے اپنے تقاضے پیدا ہو گئے قرن اول کے بعد عربوں سے علم منتقل ہو کر عجم میں چلا گئے کہ عرب جہاں بانی میں لگ گئے ملگیری میں لگ گئے سیاست میں لگ گئے علم سارے کا سارا موالی کے پاس چلا گئے یہ جو آخری مفتی تھے رئیس المفتین سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ یہ عرب نہیں تھے یہ موالی میں سے تھے موالی میں سے تھے وہ جو اس وقت کے خاندان آباد تھے یہ ان میں سے تھے تو عبدالملک ابن مروان نے ایک دفعہ شعبی سے پوچھا کہ فجاز کا کون ہے مفتین ان کا اطاو نو بی رباح کہا وہ عجمی ہے کہ عرب ہے کہ عجمی ہے موالی ہے کہ عرب ہے کہ موالی ہے کہ یمن کا کون ہے کہ تاو سے یمانی کہ وہ موالی میں سے ہے کہ عرب میں سے کہ موالی میں سے کہ شام کا کون ہے کہ مقحول ہے کہ تو اس کا مصر کا کون ہے کہ حبیب بن کچھ ہے اور خوراسان کا کہ زہاق بن قیس ہے کہ عراق کا تو شعبی کہنے لے کہ میرے جی میں میں کون حماد لیکن میں اس کے تیور دیکھ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی غیر عرب کا نام لیا تو یہ مجھے قتل کر دے تو میں نے کہا حراق کا ہے ابراہیم نخی تو تھا تو انیس بیس کا فرق ابراہیم نخی بھی بہت بڑا نام ہے لیکن شعبی کہتے ہیں میری ترجیحات تھی ترجیحات تھی حماد کے لیے لیکن مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے مار دے گا تو جب میں نے کہا ابراہیم نخی تو اس نے کہا تو نے میرے اوپر سے ایک بوجھ اٹھا دیا اب اگر تو کسی موالی کا نام لیتا تو میں مر جاتا سبب کیا تھا کہ حکومت عرب کو ملی تو وہ جیسے آج پیسہ عرب کو ملے تو وہ حفظ کرنا چھوڑ گئیں ریلم کی گہرائی ختم ہوتی چلی جائے حکومت سعودیہ نے حفظ کرنے پر انام رکھا ہوا ہے لیکن میں وہ حرمین میں ہیں حفظ کے مقاتب مدینہ میں بھی مکہ میں بھی میں وہاں پھرتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی عرب بچہ حفظ کرتا نظر نہیں آتا حتیٰ کہ امارات والوں نے بڑا انام رکھا ہے حفظ قرآن کا لیکن کوئی عرب بچہ حفظ نہیں کرتا وہاں بھی امارات میں بھی عاجم کے بچے حفظ کر رہے ہیں تو اب دعوت اس امت کا منصب تھا لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا لیکن اس کے ساتھ اتنی چیزیں اور شامل ہو گئیں کہ وہ روح میں تو سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے مولانا علیہ صاحب کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ نے تو مولانا علیہ صاحب اور ان کی دینی دعوت تو اس کے شروع میں سید سلمان ندوی بہت بڑی شخصیت ہیں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کہ اس امت کا اصل کام تھا دعوت اللہ پر افسوس کہ سو سال بھی نہ گزرے کہ امت اپنا کام بھول گئی انہوں نے تو پہلی صدی میں اس کو ختم کر دیا اور کچھ ایسی بے وزن بات نہیں وہ تو خیر بے وزن میں ایک اپسرہ کرنے والا خوطہ کون ہوں تو بہت بڑی شخصیت ہیں ان کی بات بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محققانہ ہے اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا تو وہ اسباب ایسے بنے کہ حکومت بھی آگئی سیاست بھی آگئی آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور دشمن بھی سر پہ چڑھ آئے ہیں تو جو روح دعوت تھی لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ کتنی واضح بات کہ تمہارا کام لوگوں تک پیغام حق کی گوائی پہنچانا ہے پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے کنتم خیر امت اخرجت لِن ناس یہاں بھی لِلطالبین نہیں تھا لِلطالبہ نہ لِلطالبین نہ لِلطالبہ نہ لِلمریدین کے شیخ صرف مرید کا فکر کر رہا ہے ایک شیخ اپنے مصالقین کا اپنے مریدین کے فکر میں ایک محتمیم اپنے طلبہ کے فکر میں ہے لِن ناس ایک بادشاہ اپنی مملکت کے فکر میں ہے اخرجت لِن ناس تو ایسا بھولا یہ سارے اسباب میں نے دو تین دن سے آپ کو امت کا سیاسی پسے منظر بتایا کہ وہ کیا اسباب تھے جس سے روح دعوت ماند پڑ گیا اگر یہ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی جیسے پہلوں نے کر دیتی ہم بھی کر گئے تھے یہ تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اس کا حافظ ہوں لہٰذا اللہ ہر صدی میں ہر دور میں یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میں نے لکھی ہے نا آٹھ جلدوں میں یہ آٹھ سو جلدوں میں بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سا گرچہ ان کا قلم جس مضمون پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں میں بھی تاریخ کا چھوٹا سا تاریخ علم ہوں اس پر آٹھ کی بجائے آٹھ سو جلدیں بھی مولانا علی میں لکھتے اور وہ لکھنے کی طاقت رکھتے تھے تو بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تاریخ دعوت و عظیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا ایسے رجال اللہ نے پھیجے ایسے لوگ عورتیں تک ایسی آئیں کہ جو نے ہزاروں لاکھوں کے ہدایت کے سامان پیدا کر دیا تو یہ اللہ تعالی تجدید کرتا رہا تجدید کرتا رہا کہ اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے اور اسلام کے باقی رہنے کے لئے مسلمان کا باقی رہنا ضروری ہے تو لہٰذا چاہے اس سے بھی زیادہ ایٹویں طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں اسلام کو نہیں مٹا سکتا بلکہ این ممکن ہے کہ چونکہ یہ امت بڑھاپے کا شکار ہے اللہ انہی قوموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے جیسے ساتھویں صدمی اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کیا کہ ساتھویں صدمی مسلمان سیاسی طور پر ختم اخلاقی طور پر پستی کا شکار اب بڑھے آدمی کو سو بوتل خون کی لگا دو تو وہ جوان نہیں بن سکتا تو سونے کے کشتے کھلا دو وہ جوان نہیں بن سکتا اس کی عمر دھل چکی ہے اور بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں اور ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جیسے فرد کی جوانی اور بڑھاپ ہوتا ہے ایسے قوم پر بھی جوانی اور بڑھاپ ہوتا ہے جیسے فرد کے بڑھاپے کو واپس نہیں لائے جا سکتا ایسے ہی قوم کے بڑھاپے کو واپس نہیں لائے جا سکتا یہ بات تو ابن خلدون کی اگلی بات میں کہا رہا ہوں کہ قوم بڑھاپے کا شکار تھی اور نظام ٹوٹ چکا تھا تو جتنے قائدین مسلحین کھڑے ہوئے وہ شان و شوقت مسلم کو واپس لانے کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے بوڑے کو جوان کرنے کے چکر میں لگ جائے بوڑا تو جوان نہیں ہو سکتا کوئی ایک بنیا جا رہا تھا تو سامنے سے اس کو کوئی مل گیا لوٹنے والا انہوں نے کہا چلو شاید بنیا ہے ویسی ڈر جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کوش نہیں تھا اس نے ایک تن کا اٹھا لے کہا نکال جو تیرے ہاتھ میں جو تیرے ہاتھ میں اس نے جیب سے ایک پیسہ نکال کے دیتا کہا یہ دو کہا میں تو اس سے سارے مانگ رہا ہوں تو ایک پیسہ دی کہہ لے کہ پہلے اپنا ہتھیار تو سامنے پہلے اپنے ہتھیار تو دیکھ لے تو پشلے دو سو سال میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ مسلمان میں جوانی لانے کے لیے نہیں اٹھیں بلکہ بڑھوں پر جوانی والا نظام لانے کی مہدت نہیں نظام واپس آئے وہ شان و شوقت واپس آئے وہ سیاسی طاقت واپس آئے وہ حکومت واپس آئے وہ نہیں ہو سکتا تھا ناممکن تھا شاہ علم ثانی غلام قادر روحیلہ کو جب وہ بچا تھا تو اس کو عورتوں لڑکیوں کے لباس پہنا کے اپنے دربار میں نچواتا تھا یہ لوگ نظام بدل سکتے تھے جب غلام قادر روحیلہ طاقت میں تو اس لئے شاہ علم ثانی کی آنکھیں نکلوا تھے شاہ علم ثانی مغلیہ خاندان کا بادر شاہ سے پہلے آخری بادشاہ تھا جس پر انگریز نے ڈلی پر باقیدہ قبضہ کر لیا اور شاہ علم ثانی صرف لال قلعہ کا بادشاہ رہ گیا تھا اور اس کے بعد بعد شاہ زفر اور پھر باتی ختم ہو بڑھاپے کا علاج جوانی ہے اور قوموں کی جوانی کیسے ہوتی ہے قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے ایک فرد کی جوانی کا تو راستہ کوئی نہیں لیکن قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے کہ غیر قوموں کو اپنا ہم نواب بنایا جائے غیر قوموں کو اسلام میں لائے جائے پشلی ساری صدیوں میں ایسا ہوتا رہا کہ منفرد دعات کی وجہ سے دعوت کبھی نہیں ختم ہوئی ہاں جو مولا علیہ السلام نے دعوت کو زندہ کیا وہ کرنے اول کی طرز پر زندہ کیا کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میں دین کا دعی ہوں میرے ذمہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے چاہے میری جیب میں ایک پیسہ کوئی ہے یہ سوچ تو اجتماعی طور پر ختم ہو گئی تھی عزتحان و رحمت اللہ علیہ جیسے فرمانے لگے یہ کیا گمراہی کی بات شروع کر دی مولی لیاس دین کی دعوت تو علماء کا کام ہے عوام کیا کریں میں نے ایک دا یہ دورے والوں کو کہا میں نے کہا تو انہوں نے کہا تم بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو گرائیوں کو مٹاتے ہو کتنوں سے پوچھا سب نے یہی ترجمہ کیا میں نے کہا یہ المعروف جو لفظ ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے یہ اس میں مفعول ہے اور عرفہ سے یہ اس میں مفعول ہے تو اس میں مفعول کا ترجمہ کرو وہ کریں بھلائیوں کو پھلاتے ہو برائیوں کو مٹاتے ہو تو میں نے کہا اس میں مفعول کا ترجمہ ہے جانی پہچانی چیز جانی پہچانی چیز بھلائی اور نیکی تو اس کا مرادی ترجمہ ہے میں نے کہا اصل ترجمہ کرو وہ کوئی ایک نہیں بولا یہ صرف شروعات اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایسے پابند ہو جاتے ہیں دائیں بہن سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتے ہیں اور منکر ان کا منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو انجانی چیز تم تعمرون بالمعروف تم جانی پہچانی چیزوں کی دعوت دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور انجان چیزوں سے تم منع کرتے ہو اس کے ساتھ ایک آیت جوڑو فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے تیرے اندر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے الہام سچ سچ ہے اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت نہیں ظلم ظلم ہے اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت کو جھوٹ بہت بری چیز ہے اس کا الہام ہے انسان کے اندر کسی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت کو ماباک کی نافرمانی یہ انسانی فطرت اس کا انکار کر دیا زنا کا انسانی اَوَتَزْنِ الْحُرَّتُ کیا بات کہی تھی اس نے ہند بنت عُتُبَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے نبی نے بیعتی لیو کہ تم یہ کروگی یہ کروگی یہ نہیں کروگی یہ نہیں کروگی زنا نہیں کروگی تو ہندہ نے زمانہ جاہلیت میں کہا اَوَتَزْنِ الْحُرَّتُ کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے پتھروں کی پجاری تھی ایک منٹ پہلے تک بغیر دلیل کے جو چیزیں غلط ہیں وہ منکر ہیں بغیر دلیل کے جو چیزیں خوبصورت ہیں وہ معروف ہیں تو اس کے لئے تو ویسی علم کی ضرورت کوئی ہے ہاں مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے حدود شریعت بتانے سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے تبلیغ کیلئے تو علم کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ تو معروفات کی دعوت ہے اور معروف کا مطلب جانی پہچانی توہید جانی پہچانی چیز یہ ساری جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر دلیل کے ٹھکتی ہیں وہ جو بددو نے کہا تھا تم جانی پہچانی چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے اور میں دو تفسیریں پڑھتا نہیں نا نہ مجھے نہ مرس سر اتنا تھکا رہتا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں جاتا تو تمہیں خیال ہے المعروف کا مطلب ہے جانا پہچانی چاہتا معرف بلامن اس میں معرفات رجلون الرجل معروفات وہ عمل ہیں جس کو انسان اقلا جانتا ہے منکرات وہ عمل ہیں جن کو انسان اقلا برا جانتا ہے اس کے لئے تو کسی دلیل کسی حجت مجھے تو علم نہیں میں تبلیغ کیا کرتا تم یہ نہیں کہہ سکتا بھائی اللہ کی امان لے اللہ بہت بڑا ہے اس کے لئے کیا علم چاہیے بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کر اللہ بہت بڑا ہے اس کے لئے کیا علم چاہیے بھائی اللہ کے رسول کی مان لے دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ لے کر آئیں اب دوزر سے بجھ جا جنت والا بن جا یہ تبلیغ ہے منکر دیکھتے او غلط یہ منکر کیا زبردست چیز ہے یہ معروف ہے جس کے لئے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو حلال حرام کے لئے دلائل چاہیے تو یہ منکرات میں سے ہیں لیکن کھلے میں سے نہیں ہیں یہ علم کی چیز ہے یہ مدارس اس کے لئے بنائے گئے ہیں اور دعوت تو ایک عام ہے انپڑ میواتیوں نے عالم کو ہلا کر رکھتا مولانا علیمیہ تشریف فرما تھے رحمت اللہ علیہ ایک میواتی اٹھا مولانا علیہ صاحب کے بیان سے تو پیچھے بیٹھتے کہلے کہ میان جی کیا سمجھے کہ کوئی اقین اقین کی بات کر رو اقین اقین یقین اللہ پر یقین اللہ پر یقین کوئی اقین اقین کی بات کر رو یہ ان کا مخاطبت تبلیغ کیلئے علم نہیں چاہیے مدرسے کیلئے علم چاہیے معروفات وہ ہیں جو ایک انپڑ بھی کہے ہاں واہ واہ کیا زوردست چیز اور بے کی شروط اور بے فاسد بے باطل یہ تو سارے وہ منکرات ہیں جو بڑے چھپے ہوئے ہیں ان کے لئے دلائل چاہیے ہیں اور ماباپ پینا فرما نے کھلا منکر سارے عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتا ہے وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے کھلے عام کو شراب پینا میں اتنا یورپ امریکہ پھیرا ہوں میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا الگ پیتے ہیں پینے کی جگہیں الگ ہیں ان کے ان کے ہاں جو زنا کا مفہوم ہے ان کے ہاں کہ کسی عورت سے زوردستی کرنا وہ کوری یورپ میں کوئی جورت نہیں کہ کوئی کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے ایک ننگی لڑکی ہیں پھر رہی ہوتا کوئی کسی کو جورت نہیں کہ ہاتھ لگاتا تامرون بالمعروف معروفات معروف اس میں مفعول نہ کہ نیکی ہیں عرف بھی اسی سے ہے ابھی بہت عرف تو دعوت اس امت کا فرض منصبی ہے فرض منصبی فرض منصبی یہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے لیکن سیاست حکومت گھر معاشرت یہ چیزیں رکاوٹ بند کر آئیں اور نبیوں جیسے انتخاب نہ تھا وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اس کو تو وحی آ رہے دعوت علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا بڑی اونچی دیواریں بنائیں اندر بیٹھ گئے بس اللہ اللہ کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا ایک دن مقرر پہلا دن تھا اذ تصور المحراب دو فرشت انسانی شکل میں دیوار پلانگ کے اندر فَفَزِعْمِنْهُمْ دعوت علیہ السلام ڈر گئے کس لیے کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو خود کر پار نہیں کر سکتے دروازہ بند ہے اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آنے سکتا یہ کہاں سے آگئے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہم دونوں میں جگڑا ہو گئے آپ مربانی کر ہمارا جگڑا نہیں مٹھاتے اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْوَنِ وَتِسْعُونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَ فَقَالَ اَكْفِلْنِي هَا وَعَزَّنِي فِي الْقِطَابِ یہ جگڑا تو ایک پانچ سال کا بچہ بھی نہیں مٹا سکتا تو وہ جو موس دعوت علیہ السلام سجدے میں گرے اور فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وہ کس بات پر استغفار ہے یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ دعوت تو نبی بن کر آیا ہے تو عابد بن کر نہیں آیا عبادت بعد میں ہے دعوت پہلے ہے یہ دن میں نے لوگوں کے لئے رکھا ہے اور تمہیں بندگی کرنی ہے تو رات کو کر تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لئے مقرر کر قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ وَبِاللَّيْلِ یہ جو رات کا وقت ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو کسی سے نہ ملو لیکن دن میں تم دروازے بند کرو دیواریں اُچھی کرو تو یہ منصبِ نبوت کے خلاف ہے اس پر استغفار کیا ہے اس پر توبہ کی ہے اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہو ہو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی نا وہ کوئی ادھر ادھر ہوئی نہیں سکتا کہ عصبت کا سایہ ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں وہ پھر اس امت کو عروج ملا ہزار برس کی حکومتیں ملیں ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہیں حکومت کی تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے انیس سو چھبیس میں تبلیغ کے کام کی ابتداء ہوئی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے علماء میں سے تھے اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خان کا بنا تھے یا کوئی در علوم بنا لیتے نظام الدین میں کوئی در علوم بنا لیتے خان کا بنا لیتے ہندوستان برے صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنوں سے قدر مختلف یہاں پہلی صدی میں اسلام آگئے یہ ہندو علاقہ ہے یہ جو سری لنکا ہے یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بیری جہاز ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آگیا اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھے لیکن عوام الناس میں اسلام آگیا اور یہ جو صدی مالدیپ ہے مالدیپ کوئی ڈھائی ہزار جزیروں کا ملک ہے مالدیپ ڈھائی ہزار جزیروں کا ملک ہے اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ گیارہ کلومیٹر ہے اس کا نام ہے مالے اسی میں ان کا دار الحکومت ہے باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے یہ اتنا ایک جزیرہ ہوگا ایسے وہ چھوٹ چھوٹے جزائر پر ہے عمبر وہاں بہت نکلتا ہے اللہ نے ان کو رزق دیا ہوئے عمبر کے ذریعے سے تو یہ ان جزائر سے ایک کافلہ جا رہا تھا اس سے یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے تو ایک کافلہ بیری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے توفتہہ ولید بن عبد الملک کو دی ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا تو جب یہ کراچی کے قریب گزرائے بحیرہ عرب سے تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت تو وہاں سندھ کے ڈاکوںوں نے بیری جہاز پر حملہ کیا اور کافلہ بھی لوٹ لیا اور عورتوں کو بھی قید کر لیا مردوں کو کچھ قتل ہو گئے تو ایک عورت پکاری یا علی الحجاج یا علی الحجاج یا علی الحجاج عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیئے تھے تو یہ لٹا پٹا کافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا علی الحجاج تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے کہ لبیق یا اخت الاسلام لبیق یا اخت الاسلام لبیق یا اخت الاسلام اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی جب تک میں اس بہن کی مدد نکولا پہنچوں ایک جس کے بارے میں لیکن نبی کا کہانا ہے کہ بنو سقیف میں ایک مبیر ہوگے ایک صفاق ہوگے صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا عبیداللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا اور ان کو تین ہزار کا لشکر چار ہزار کا لشکر دے کے روانہ کیا وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبیداللہ شہید ہو گئے پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کی یہ سارے عراق سے تھے گوتیل بن توفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئے پھر اس نے شامی قبائل جو عرب جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف نزاج تھا تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہیے کہ مجھے سندھ پہ حملے کے دیئے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے مجھے پیسے بھی زیادہ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے کرزہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا تو شامیوں کا چار ہزار کا لشکر تیار اور اس کا اپنا سگہ بھتیجہ تھا محمد بن قاسم بن یوسف حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف یہ تین بھائی میں ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا یمن میں گورنر تھا اور قاسم بہت شریف و نفس تھے ان کا بیٹا ہے محمد سترہ برس کے عمر اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی اس کو منتخب کیا اور اس کو بارہ ہزار کا لشکر دے کے روانہ کیا تھا اور باقی جو ساز و سمان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا ہوئی جتنا باقی سامان تھا اور ہر تین دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی ہر اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر تین دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج حجاج بسرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا تو یہ یہ بدھوں کا شہر تھا جو دیبل تھا نا بدھوں کا تو اس میں ایک بڑا بڑا وہ تھا ان کا معبد اس کا گمبت تھا اس کو پر ایک جھنڈا تھا تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں نے زور لگا لیا حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی توپ منجنی پتھر پھینکنے والے وہ اتنی بڑی تھی اس کو پانچ سو آدمی کھینچتے تھے تو اس کو بیری جہاز پہ بھیجاتے تھے تو وہ نصب تھی اور توپ اس گمبت پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا دس دن بارہ دن پندرہ دن گزر گئے گولے جاتے تھے گمبت پہ نہیں لکھتے تھے تو دیبل والے اور جوش سے لڑکے تھے تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ ایک درجہ نیچے کر کے فائل کرو ایک درجہ نیچے کرے اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے انہوں نے کہا آج میں خود پھینکوں گا تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر رکھوا پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گمبت پہ لگا اور گمبت ٹوٹا تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیئے یہ بانوے ہجری کی بات بتا رہا نوے ہجری کی بات بتا رہا نوے ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ ویسے تو سرندیب یہ ہندوستان کا حصہ تھا سری لنکہ ہندوستان کا حصہ تھا اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان برے صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمت اللہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا بات پورا ہندوستان دو حصوں میں تقسیم تھا ہندھ اور سندھ سندھ یہ نہیں جو آج ہے یہ سندھ بمبئی تک تھا یہ سندھ بمبئی تک اور دپالپور تک دپالپور تک اور ادھر سے بمبئی تک یہ ایک پورا علاقہ تھا باقی ہندھ الگ علاقہ تھا راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا تو اس کی بہن بھی ساتھ رٹھتا تھا تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کمیرا ہاتھ دیتا نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گا تو راجہ داہر تو پریشان ہوئی یہ میری گھر میں میرا دشاہ نے پیدا ہو رہا تو اس نے وزیر کو بلائیا کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گا تو وزیر نے کہا تو تو خود شادی کر لے سندھ کس صحیح ختم کہ غیرت مجھے کروائے گا ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی تو وزیر چپ ہو گیا اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی مٹی کتے پہلے اس پر اچھی طرح لگا دی پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکہ ہلکہ پانی لگوانا شروع ہو تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گیا تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگو چکر لگوائے تو سارا شہر پٹھا ہو گیا بکری کو اوپر پھول بکری کو اوپر پھول سب حیران پریشان اگلے دن کا پھر چکر لگاؤ پھر لو کٹ ہو گئے کہ اگلے دن پھر چکر لگاؤ پھر تھوڑے ہو گئے پھر پانچ چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے پانچ دن اور چھٹے دن اور ساتھے دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آئے تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آگئے کہنے لیکن اس بکری میں تیری کہانی لکھتی ہوئی وہ کیسے تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے پھر ایک دن چپ کر جائیں گے تو اسے شادی کر لگے اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھایا تو اس کمبخت نے حکومت کے لالج میں اپنی بیان سے شادی کر لگا حالیٰ کہ ہندو بھی بڑے غیور بڑے غیرت والے تھے یہ راجبوتوں کی تاریخ ہے بہت غیور لوگ ہوتے تھے یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے بکوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لیا جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوئے تو راجہ داہر سند بمبئی دیبال پر تک کا حکمران تھا تو روڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کے پھر جنگ گئے تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سند کٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف بارہ ہزار تو مدد کے لیے لشکر پھیجھو تو فاسق اور صفاق کا خط سنو حجاج کا خط ہے یہ ابھی دریائے سند کے پار تھے ادھر راجہ داہر کے لشکر ادھر محمد بن قاسم کا لشکر تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بارہ ہزار کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی اور تم بارہ ہزار لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے میرے پر کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام تو پھر انہیں روڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے وہاں انہوں نے وہاں سے دریائے پار کیا اور روڑی کے پاس پاس اب بھی اس کے کھنڈا رات ہیں یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور محمد بن قاسم ملتان تک بانوے ہجری میں نوے میں داخل ہوا بانوے میں دو برس کے بعد ملتان پہنچا ہے اور اس کے حسن سلوک سے لوگ ہندووں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے گتھ بنائے اور اس کی پرستش کرتے رہے یہ ایک طرف سے بانوے ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے پھر اس کے بعد ہندوستان کے پوری پوری جو تاریخ بدلی ہے جو مسلمانوں کے حد میں اقتدار وہ پانچویں صدی میں جا کر جب محمود غزنمی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور سترہ حملے کیے سترہ کے سترہ میں وہ کامیاب ہوا اور تین تیس برس حکومت کی دنیا میں چار بڑے فاتح ہیں پہلے بھی تمہیں بتاتا رہا تھا مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا لیکن یہ بات تو سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز کان اور دوسرے نمبر پر محمود غزنمی محمود غزنمی آگے دو میں نے خود لگائیں تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کمبخت نے بڑے مسلمان زبا کی مہران و تفتہ زانی کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا تو ایسا صفا کمبخت تھا وہ جب شہر پہ حملہ کرتا تو پہلے دن سفید جھنڈا لے رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ اگر تم دروازے کھول دو کہ ہم صرف تمہارا مال لوٹیں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں دوسرے دن سرخ جھنڈا لے رہا تھا کہ اب ہم تمہارے فوجی قتل کریں گے تمہارا مال لوٹیں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں تیسرے دن سیاہ جھنڈا لے رہا تھا کہ اب جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور وہ کمبخت ایسا ہی کرتا رہا تھا میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہوا ہوگا ایسا اس نے ظلم کیا باقی اللہ غفور الرحیم ہے ہم اس کی رحمت کو نہ بند کر سکتے ہیں نہ پابند کر سکتے ہیں چاہے تو ابو چاہل کو جنت میں ڈال دے اس سے کوئی کشنے والے نہیں ہے یہ خطا اللہ نہ کرے ہم سے ہم اللہ کی رحمت کوئی پابند بنا دیں ہم کم ظرف ہیں نا کم ظرف ہی کی وجہ سے کسی پر زیادہ غصہ آجاتا ہے کسی کے ساتھ ہم دردیاں وابست ہو جاتے ہیں کسی پر کہر چڑ جاتا ہے لیکن اس کی رحمت رحمتی تو اس کی رحمت کے آگے خربوں تیمور بھی ہوں تو بخشے جا سکتے ہیں ایک تیمور کی کیا بات ہے تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا اور تینتیس برس کی حکوم اور فاتح عالم ثانی ہے چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے وہ کافر تھا دو کافر دو مسلمان ایک کافر نمہ مسلم ایک کھرہ مسلمان سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے سلطان محمود غزنوی اس کا باپ غلام تھا غلام سبختگین سبختگین غلام تھا یہ گیا شکار کھیل تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کھا تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا زبا نہیں کیا گھا جا کے زبا کروں اور واپس موڑا ایسی اس کی پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی پیچھے پیچھے آ رہی تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا تو اس نے بچے کو چھوڑ دی تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبوختگین کیا گئے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی رات کو سبوختگین نے خواب دیکھا کہ تُو نے مخلوق پہ رحم کیا اس کے سلیمے اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا تو سبوختگین نوکر سے ایک سوبے کا گورنر بنا اور محمود غزنوی آدھی تُسے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا اور غزنوی غزنہ پوری دنیا غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا میں جب پڑھتا تھا ریمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان کے آہم جہاں ہمارے بزرگ دفن تھا وہاں سے نکلا تو دو کتے میرے پیشے لگ ایک کالا ایک سو فیر تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے دوسرے کتے پہ مارنا شروع کی مار 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 اس دونوں کو ختم کر دی تو وہاں مجھے دو خرگوش کے بچے نظر آجے تو میں نے وہ اٹھا لیے یہ وہ دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا انہوں خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ پھر ان کو بھوننا پکانا یہ غلمنوی لاشور کی بات ہوگی تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں ہوں دیکھ رہے تو مجھے خواب میں سبختگین یاد آگیا خواب میں ہو ہو اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دی تو میں نے کہا یا اللہ ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبختگین کو حکومت عطا فرمائی تھی یہ میں خواب میں ہی دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرمائی یہ خواب میں میں نے دعا کر اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا دو قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا یہ آج مجھے کوئی پینتی سال کے بعد خواب یاد آیا ہے وہ سبختگین کی وجہ سے یاد آ گیا تو محمود تینتی سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے چار سو سولہ ہجری میں انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا قبر بھی پھٹ گیا ظاہر شاہ کا مرہوم کا زمانہ تھا تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گمبت کو مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا تو انہیں ساری قبر کھول ساری قبر کھو دی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو جستجو ہوئی تو انہیں تھوڑا سا اور کھو دائی کی تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لہد نکل آئی لہد وہ جو کھو دی اس لہد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا لکڑی کا تابوت صحیح سلامت جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے ہزار برس ہو چکے ہیں ہزار برس وہ لکڑی سلامت ہے تو ان کو جستجو ہوئی جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا تو ایک فرانسیسی انجنئر تھا وہ کھول رہا تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا یوں گرا تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گداز تو پھر اس کو رکھا بند گیا وہاں دوبارہ اس کو دفن گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں تین برعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے عزاز پاسکتا شہید بھی نہیں ہیں اب تب ہی موت مرہا ہے ٹی بی میں ٹی بی ہو گئی تھی تب تک ٹی بی سے مرہا تھا اور خبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں ہوگی کھڑا ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤں تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے حل چلا کر زمین برابر کلا اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں کیا ہے کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے مجھے گھر سے نکال دے میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی تو محبود کا رنگ غصے سے سرخ ہو اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراں میرے پاس آ اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے میں سو بھی رہوں تو مجھے اٹھایا جائے تیسری رات وہ آیا تیسری رات بھاگتا ہوا تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا تو ایک وار کر کے اس کا سر اتارا پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر 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 کے کہنے لگا وے حقہ اس قسم تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لگا تو وہ بھاگ کے گیا پانی لیا پانی پہ کہنے لگا چراغ جلا ہو تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں تم نے چراغ آتے ہی بجھایا قتل کر کے زمین پہ گر گئے پانی مانکہ اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا یہ کیا مسئلہ ہے تو معمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سووں گا میں تین دن سے بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کرلوں میروں پر کھانا پانی پینا سونا حرام آج تیسری رات کا جاگہ ہوں ایک لکمہ کھانا نہیں کھایا ایک ہونٹ پانی نہیں پھیا گرہ میں اس لئے پانی میں نے اس لئے چراغ میں نے اس لئے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کام پنا جائے وار صحیح کرے اور الحمدللہ میں نے اس لئے کہا کہ یہ میرے خاندان کبھی نہیں چھے جائے کہ میرا بھانجا ہوں یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا اس کو کھایا نہیں ہے شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے پر رسغیر باقاعدہ اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین عیبق کو لاہور کا حکمران بناتا ہے اور اس کے دو داماد تھے اس کی نرینہ اولاد نہیں تھے شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مطفون ہے یہ پرتوی راج کو شکست دینے والا تراؤڑی کے میدان میں شہاب الدین غوری تھا پہلی جنگ میں اسے شکست تو تیاری کر کے نہیں آیا تھا تراؤڑی کی پہلی جنگ میں بارہ ہزار کا لشکر تھا اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتوی راج چڑھا آیا تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں ہماری تیاری نہیں انہیں کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیور لڑ گیا تھا اس میں پھر شکست دکھائی پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھالانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور اس کے گھوڑے وہ دوسرے ہاتھ سے سنبھالا اور لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا تب جا کے اس کی جان بجی پھر دوسری جنگ میں وہ ایک سال تک بستر پہ نہیں سویا بیوی کے پاس نہیں گیا پورا سال انہیں تیاری کی اور پھر ترابڑی کے میدان میں اس نے پرتوی راج راج پوچوہان یعنی وہ ہمارا فڈا وہی تھا کم وقت تو ہمیں تو اللہ نے ہدایت دی دی کوئی پندرہ بیس نسل پہلے اب مسلمان ہو گئے لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راج پوچوہان پرتوی راج کی نسل تو اس کے دو داماد تھے ایک شمس الدین ایک ناصر الدین ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی اور قطب الدین ایبک کو لاہور کی اس میں شمس الدین پھر بہت عالی نکلا قطب الدین ایبک بہت سمائی ظاہر تھا لیکن چار سال کے حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا وہ یہ پولو کھیلتا تھا پولو یہ گھوڑے کا تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا انارکلی جانا ہوتا تھا ساٹھ کی دہائی میں میں پڑھتا تھا تو سارے محلے کا کورا کرکٹ اس کی قبر پر پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا پھر زیاؤلحق مرہوم نے یہ نیک کی ککام کیا اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد علتمش نے پانچ دفعہ چنگیزیوں کو شکست پانچ دفعہ اور ان کے چنے چبھوا دی پھر ایسا لاودین خل جی نے تو خاندان غلامہ ختم ہوا خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا عملہ ہوا پھر وہ جاتوئے سادات کو حکمران بنا دی ان سے پتھانوں نے حکومت حاصل ان سے مغلوں نے حکومت حاصل ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان بابر بڑا دلیر آدمی تھا بڑا عجب بادشاہ گزرائے تھا تھوڑی عمر میں مر گیا بہلی سال کے عمر میں مر گیا پھر اس کی عجب زندگی تو یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی بڑی مزگوط اسلام دوست سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے وہ خود انپڑ تھا دین کو جانتا نہیں تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں گا وہ کہتا میں بیٹھوں گا وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا بائیں تم بیٹھوں گا وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھوں میں ادھر بیٹھوں گا ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھوں گا ان چیزوں سے وہ ایسا متنفر خود انپڑ تھا چونکہ ہمائیوں کو جب شکست ہوئی شہر شاہ سوری نے اسے شکست دی شہر شاہ سوری پتھان تھا تو کچھ رسا بیچ میں پتھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شہر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شہر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے ایسی خوبصورت حکومت کر گیا شہر شاہ سوری اور بلکل غریب سا تھا ایک سپائی سے اللہ تعالی نے اس کو یہ بہار سوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے بڑے چکر سے حکومت آسکت اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا جتھا بنا لیا تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجہ سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں جب میں آؤں گا تو آپ سے لے رہوں گا وہ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی شلائیں لگانے لگا کہا جی میرے پاس پانچ سو صندوق ہے شرفیوں کے بھر ہوئے وہ پانچ بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا جب اس نے کہا پانچ سو تو اس کی تو رال ٹپک کھڑے ان کا مہاراج میرے جیسا دیانت دار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا ان کا بس مہاراج میں یہی چاہت کیا اس نے اس میں سپاہی چھپا دی ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی بند کروا کے ریڈیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر پشوا دی جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڈیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دی وہ باہر نکلے اور انہیں منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا تو یوں شہرشاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا پھر اس نے چھ سال حکومت کی پر وہ کام کی ہے جو لوگ سو سال میں بھی نہیں کر سکتے میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے یہ شہرشاہ سوری نے بنوائی ملتان سے لے کر لاہور تک اس کو شہرشاہ سوری روڈ کہتے تھے پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتے تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتے اس دریائے راوی زندہ تھا آباد تھا اب تو مرمرا گیا بیچارہ تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا دریائے راوی تو لمبہ دریائے راوی کے بلکل کنارے کے اوپر تھا جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریاؤں ہوتا تھا ایسے کونیں اور ایسے نل کے ڈیویل تو ہوتے نہیں تھے تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا تو شہرشاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا پھر ہمائیوں نے اس کو بیوی کے ساتھ قابل بھی دیا خود وہ ایران چلا گیا حجرت کر گیا پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا شہرشاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے اتنی سمجھدار نہیں تھے تو وہ شکست کھا گیا پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا تو اکبر بارہ سال کے عمر میں بادشاہ بن گیا نہ علم کی صحبت نہ علماء کی صحبت آگے درباری علماء ملے جہوں نے اس کا بڑا غر کر کر رکھتے تو اس نے دینِ الہی ایجاد کر لیا جس کے لئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے مولو محمد قاسم ننوطی رحمت اللہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جو انہیں دیوبند کی بنیاد رکھی وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کبھی کسی سے صرف بہت اسرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظرے کے رحمت اللہ کرانمی صاحب رحمت اللہ مولانا رحمت اللہ کرانمی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو برے صغیر اندلس ہوتا سپین ہوتا یہ تو لوگ آ گئے تھے مجھے کل تم پرسو تمہارے استاد شیخ رمجو نے بتایا کہ بور اقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا اللہ علماء دیوبند کو جزائی خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو گئے کوئی چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے حبیب بور اقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی ہلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا جب وہ کھچے تو پھر ہر سب کو چلے گئے اور یہاں کے علماء بکے نہیں بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ گئے حضرت نانوتوی کو نا والی دکن حیدر آباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لے میں آپ کو پانچ سو روپے مہینہ تنخواہ دوں پانچ سو روپے مہینہ پچاس لاکھ روپے مہینہ ہے آج کا پچاس لاکھ روپے مہینہ تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں میری پانچ روپے تنخواہ ہے دو روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں تو دو روپے میں میرے میرے بیوی کا بخو بھی گزارا ہو جاتا ہے اور پانچ سو روپے مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں تو پانچ سو کو لے کے کیا کروں پانچ سو کو لے کے کیا کروں تو یہاں علماء کی ایک کھے پیسی آئی جو بکے نہیں دیکھیں تو درباری علماء نے اکبر کا سطح اناس کر کے رکھا دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آکا ان درباری علماء سے تنگ آکا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دی کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ظل اللہ یہ کلمہ تھا یہ کلمہ تھا اکبر ظل اللہ اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظر اس گائے زبا گائے کا زبا کرنا باندھ شراب حلال اکبر کو سجدہ سورج کی پوجہ صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جبتا تھا داڑی مڑانا ضروری داڑی رکھنا حرام سارے حرام کام فیضی اور عب الفضل کم بختوں فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نکتے کے الفاظ محملہ محملہ کہتے ہیں جن پر نکتہ نہیں ہوتا الفاظ محملہ سے یعنی الف سے سین سے سات سے حا سے را سے دال سے طا سے لام سے میم سے یعنی چودہ حرف رہ جاتے ہیں چودہ چودہ حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی اور سوات الالہام اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے کا الہات کے مزے لے رہا کا الہات کے مزے لے رہا جہانگیر آگے مجدد الفیسانی کا صحبت یافتہ نکلا مصبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائے دار ہوتا ہے اتنا بڑا کام مولا علیہ السلام فرماتے تھے میرا کام مجدد الفیسانی والا میں نے مجدد الفیسانی کو سامنے رکھا ہے کیونکہ ترز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعات ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفیسانی بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے موشنی آئی اور اندھیرہ چلا گیا یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لئے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوئی سورج کے آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرہ چلا جاتی پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منطرپا و سورج آ گیا تو خود ہی چلا جاتی بغیر مناظرے کے دینِ الٰہی کو مٹا دیا ابل فضل زندہ کی خال کھچوا دی تھی شیخ پورے میں یہ جو شیخ پورا ہے نا یہ جہانگیر کے نام پر ہے جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی ایسے میرا پانڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کہاں کی کہانیاں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تو اور کدھر چلا گیا تو بڑی دعاوں کے بعد جہانگیر ملا تھا پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ اتا خدا تو اللہ نے جہانگیر دیا اس کی نخلنیت جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراہ ہیں بہتان ہیں بہت سارے کچھ کمیاں تھی بھی بادشاہ میں ہوتی ہیں لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دینِ الٰہی کو ختم کی تو یہ شیخو پرا جہانگیر نے آباد کیا تھا اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے شیخو بابا شیخو بابا پیسنام اس کا سلیم تھا جہانگیر اس کا لقب تھا اور شیخو اس کا اببا اسے کہا کرتا تھا شیخو بابا تو اس نے یہ حیرن منار جو بنایا ہے اس کا ایک حیرن تھا جہانگیر کا اسے بہت پیار کرتا تھا وہ مر گیا اس کے غم میں اس نے حیرن منار بنایا تھا تو یہاں شیخو پرا میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میچ تو اول فضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے حکومت تو تیری ہے تو میرے خلاف کیوں آتا ہے تو جب اول فضل آئے تو اس نے زندہ کی خال اتوارا کہا تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا زندہ کی خال اتروائی تھی اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو سبہ شدہ بکری کی خال نہیں اترتے دیکھ سکتا تو انہیں میرے یار کی خالی زندہ اتارتا میں کہا بابا یہ تیرا یار نہیں یہ تیرا سب سے بڑا دشمان جس نے تجھے دین اسلام سے برگشتہ کر لیا چنانچہ آخری پانچ سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا اور تُس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانے ہے اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہان کو بلوایا جو مفتی دلی تھے اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ سورہ یاسین پڑھ تو صدر جہان نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننا شروع کیا پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کرتا ہے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بہر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا کہ آج کل کے بیچارے کیا مناظروں کے ذریعے سے فتنوں کو دبا سکتے ہیں تو فتنوں کو ہوا دینے والی چیز سنو اعتراض کا جواب نہیں ہوتا سوال کا جواب ہوتا ہے سنو رہو اعتراض کا جواب نہیں ہے انتم خیرن ام عبداللہ اتبہ بن ربیہ کہہ رہا ہے انا اعلمکم بالشعر والسحر والکہانا مجھے بھیجو میں محمد سے بات کرتا تو جاؤ بات کرتا تو وہ آ کر کہتا ہے یا محمد انتا خیرن ام عبداللہ تو اللہ کا نبی چپ انتا خیرن ام عبدالمطلب اللہ کا نبی چپ کہ آنے والا سائل نہیں ہے آنے والا مہترس ہے مہترس کا جواب نہیں ہوتا اعتراض کا جواب دیں گے وہ کوئی اور ڈال دیں گے پھر آپ اس کا جواب ہو کوئی اور ڈال دیں گے یہ تو کہانی ایسے دیکھتے ہیں جواب در جواب در جواب در جواب اس کی کوئی انتہا ہے میری بات سنو اعتراض کا جواب نہیں ہوتا سوال کا جواب ہوتا ہے اشکال کا یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنی پھر اس کو شیرت سے پرکھا ابھی یہ ایک ہی حدیث میرے سامنے آئی اور لگائیں وہ چپ کہ عطبہ سائل بن کر نہیں آیا ہے محترس بن کر آیا ہے اس کو جواب نہیں دیا جا سکتی وہ لمبی بات کرتا آپ خاموش رہے جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا ایک بات کہ عطبہ میرے پاس جو ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں حامیم والکتاب المبین انہا انزلنا ہو کیا ہے قرآن عربی حامیم والکتاب المبین قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیر فآذر اکثرهم فهم لا یسمعون وقول قلوبنا فی اکنت مما تدعونا ایلی سے لے کر فان آردو فقل اندرتکم صاعقتا یہاں تک قرآن پڑھت سنا دیتا ہے یہ سارا قرآن سنا ایک بات کا جواب نہیں دیتا ایک بات کا جواب نہیں دیتا ہے تمہیں جو شوٹتا ہوگا کہ ہم جواب لیں گے ہم جواب نہیں دیتا ہے اس لئے کہ اگلا سائل ہی نہیں ہے اگلا تو موترس ہو ایک جاٹ کے مو سے نکل گیا کوہ سفید ہوتا ہے کالا نہیں ہوتا اگلا کہا ہمیں یہاں کالا ہوندہ اگلا کہا ہوندہ ہی بگا چٹا ہوندہ ہی نہیں تو انہیں کہا چلو مناظرہ کرو مناظرہ تو اس کی بیوی نے کہا مر جا میں کالا ہوندہ ہے تو کی دے اکھے جانب پہ اس نے کہا میں منانا ہی نہیں کالا ہوندہ تو میں کون منے سے میں منانا ہی نہیں تو تم کیسے بے وقوف ہو جو قوے کو سفید کہنے والے کو منانا چاہتے ہو کیوں وقت ضائع کرتے ہو اس سے بات کرلو جو اس کا ذہن صاف ہے محترز کا جواب نہیں ہے تو آج کل اعتراض ہیں سوال نہیں ہے سائل کا ضرور جواب ہے اشکال کا جواب ہے سوال کا جواب ہے اعتراض کا جواب نہیں ہے مناظرے جواب در جواب یہ سب وقت ضائع کرنے کی چیزیں ہیں حضرت حانی و رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت سے فتنیں اس لئے فتنیں بن گئے کہ علماء نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا اگر جواب نہ دیتے تو اپنی موت آب مر جاتی یہ توفت العلماء کبتوں میں سنا رہا ہے تو بہت سے فتنیں اس لئے فتنیں بن گئے کہ علماء نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا اگر وہ چپر ہو جاتے تو اپنی موت آب مر جاتی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنیں کو مٹایا بغیر جواب بغیر مناظر سبحان اللہ عجب بندہ تھا اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ جس کے آخری بادشاہ مولانا خان مولانا صاحب دنیا سے تشریف گئے اور تو دنیا اندھیر ہو بستی و جڑ گئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِلُ عِلْمُ اِنْتِزَاعًا بَلْ يَقْبُدُهُ زمانہ خالی ہوگا مغل سلطنت پہ زوال آنا تھا ہر ایک پہ زوال آیا ہے پر رہ سغیر میں اسلام کی آٹھ سو نو سو برس حکومت رہی ہے پھر زوال کا آنا ایک بدی ہی چیز جانگیر کے سر میں دردہ دیکھو جب سلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا بارہ بارویں بارویں صدی میں یعنی صدی عیسویں اور اس میں مکمل شکست ہوئی تو یورپ کی سوچ بدل گئی جیسے انیس سو پینتالیس میں جب جاپان پہ بم گرایا امریکہ نے میروشی مناغہ ساکی تو ان کا صدر تھا ہیٹو ہیرو ہیٹو اس نے کہا اب ہم ان سے علم کے میدان میں جنگ لڑیں گے ہم ہتھیار کی جنگ ہار گئے تو اس نے اپنی نسل کو اٹھا کے یورپ بھیجا امریکہ بھیجا انہیں عالی تعلیم دلوائی پھر ان کے ذریعے سے ساری ٹیکنالوجی کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروایا پھر اس پہ لگایا آج وہ اتنا بڑا افریت بنا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بلی کی طرح بن چکا ہے تو مغرب نے سوچا کہ ہم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے تو انہیں اپنے علم کو اپنا میدان بنایا جہانگیر کے سر میں درد ہے آرام نہیں آرہا اب طب یونانی میں کوئی ایسی دوائی نہیں کہ سر درد اور فوری آرام آجائے کوئی ایسی دوائی نہیں تو انگریز جو تھے وہ انہوں نے کالونیاں بنا لی انتی تھوڑی 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 تجارت کے لیے ہے تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مغل سلنطن سے ہم ٹکر لینے والے ہیں تو ایک انگریز ڈاکٹر تھا اس نے اس کو گولی پیش کی کہ جناب آپ یہ کھائیں پندرہ منٹ کے بعد جہانگیر کا درد دور ہو انہوں نے کہا تم کیا بھلا کھیلائی ہے مجھوڑی انہوں نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو کم بخت ہے ایسے سے آنے تھے اپنے لیے کچھ نہیں مانگے کہا میری قوم کو تجارت کی باقیدہ اجازت انہوں نے کہا اجازت شاہ جہان کے دور میں لوگوں نے بھاپا کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں تو اس کو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے انہوں نے کہا یہ کیا پدی کیا پدی کا شور بھائی ہمارا کیا بگاڑ سکتا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یہ پدی پدہ بن جائے لیکن تو تاریخ ہے زوال و عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اورنگ زب عالم کی عالمگیر کے بعد یہ ایک دم زوال ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس پادشاہ نے لمبی حکومت کی اس کا اگلا وارس انتہائی نکمہ سلمان اعظم کہلاتا ہے سلمان اعظم جو سلاتین عثمان ہیں یہ ترک ترکی کے جو طغرل میں نے طغرل کی کہانی سنائی تھی نا آپ کو عثمان عثمان سے عثمانی اس میں سلمان کو کہتے ہیں سلمان اعظم اس نے آزے سے زیادہ یورپ فتح کیا الجزائر فتح کیا عرب پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے حکومت اس نے پچاس سال حکومت کی اس کا اگلا بیٹا نکمہ ادھر پچاس سال اورنگ زیب نے حکومت کی اگلا بیٹا نکمہ ترین معظم اور پچیس سال وہ دارالحکومت سے غائب رہا جاں گے یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی ہے کہ پچیس برس دارالحکومت سے باہر گزار گئے دکنی ریاستوں کے خلاف لڑتے 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 تو پیشے سالزشوں سے پک گیا چلو باکی انشاءاللہ پھر کل بلے پھر